اسلام علیکم ہائی ایوری وین ویلکم بیک میں چینل کوکین کا ناٹا کا سٹائی آج کی ریسپی ہے جو آج میں بلر دانہ دال کے خیمہ دال کے آج کری بنا رہے ہوں ان کی سالن بنا رہے ہوں اس کے لئے میں اس بلر پھلی لیا ہے آدھی کلو میں بلر پھلی لیا ہے پو کلو خیمہ لیا ہے اس کے بعد میں جو بھی سارا ری کر لیا ہے انہی کے جو بلر پھلی کو کلین کر لیا ہے اس کے دانے کو ہمیں ریڈی کر لیں گے انہی کے جو کلین کرنے کے بعد میں دو پانی سے اسے ہمواش کر لیا ہے میں انہی کے آدھا کلو کا پھلی لیا ہے تین ٹماٹر کو پیوری بنا لیا ہے انہی کے ہمیں پیوری بنا لیا ہے آپ چاہے تو چھوٹا بھی کٹ کر سکتے ہیں میں کوکونٹ اورو پیز دو بھی ان کی کھوپرا اورو پیز کو میں اسے پیش بنا لیا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں جتنا سا میں کھوپرا لیا ہے بہت ہی کم ان کی جو آدھا کھوپرا میں اس میں یوز کروں گی اس کے بعد پاؤ ایک بڑا والا آلو لیا ہے اس طرح سے کٹنگ کر لیا ہے آپ چاہے تو آپ کے مرضی سے کٹ کر سکتے ہیں پاؤ کلو خیمہ لیا ہے میں خیمہ کے ایک بار میں مکسی میں پیس لیا ہے اس کے بعد دو ٹیبلز کیوب یعنی کہ جو میں گرین پیسٹ ہے آدھا کلسون اور دھنیا کا پیسٹ اس کا پیسٹ میں دو کیوب لیا ہے اس کے بعد ریڈ چیلی پورڈر لیا ہے تیز کی آکارڈنگ دھنیا پورڈر گرم مسالہ اور ہلدی پورڈر پہلے میں خیمہ کو میڈنیٹ کر لیں گے جو اس کے کفتے بنا لیں گے جو خیمہ کے لیے یہ کریب بہت ہی ٹیسٹی رہتی ہے آپ ہیٹ کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھانے کے ساتھ اس میں بھی کھا سکتے ہیں اس میں پہلے والا میں مکس کریں ان کی جو میں سالٹ لیا ہے ڈی ٹی سپون میں اس میں مکس کر لوں گی اس کے بعد جو ان کی جو پھٹانی کا پورڈر ان کی بیسن کا آٹے سے آپ میں جو گرین کر کے رکھتی ہوں انی ٹیم اس میں دو ٹی سپون میں پھٹانا کا پورڈر لیا ہے اس میں میں آٹھ کروں گی یعنی کی جو میں کوکونٹ کا پیس پیس ان کی پیسٹ پیسا ہے اس کو بھی ایک ٹی سپون میں آٹھ کر لیں گے اس کے بعد آدھی ٹی سپون میں گرین پیسٹ میں آپ کو بتایا تھا پیشلی وڑی میرے ویڈیو میں دیکھے آئیس کیوب کا ان کی پیسٹ کا ویڈیو ہے اویلیبل ہے ریچلی پورڈر ایڈ کر لیں گے تھوڑا سا ہلڈی پورڈر تھوڑا سا دنیا پورڈر میں اس میں ایڈ کر لیں گے تھوڑا گرم مسالہ سارے چیزوں سے اس میں ہاتھ سے ہم ذریعے سے ہمیں اسے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد میں اسے دو بار میں مکسی میں گرین کر لوں گے ان کی پیسٹ لیں گے جو ہمارے مسالے یعنی کی مسالے کو دو بار کر کے ہمیں اسے بریک سے پیس لیں گے یعنی کی جو اچھے سامنے کیلئے میں اس میں مکسی میں چلا لوں گی اس کے بعد اسے جس طرح سے آپ شیپ بناتے ہیں اسی شیپ سے ہمیں بنا لیں گے میں دو ہوں کہ ان کی دو ٹرپ میں سے پیس لوں گے خیمے کو میں شر رہی ایک بار پیس لیا تھا اس کے بعد مسالے کو ہیٹ کر لیا دو بار ہمیں اسے پیس لیں گے خیمے کو آپ چاہے تو اس میں بونس بھی ان کی جو مٹن کا بونس بھی آٹ کر سکتے ہیں آپ مٹن کا بون اٹ کرنے کے لیے پہلے آپ دو یا تین سیٹی کوکر میں مٹن کے منی بونس کو آپ کوکر لیجیے اس کے بعد آپ اس میں ڈال سکتے ہیں چلیے اس طرح سے میں ان کی جو کفتے بنا لیا ہے آپ چاہے تو رون شپ میں بھی بنا سکتے ہیں جو انی ٹیم آپ رون شپ میں بنا سکتے ہیں اس سے بھی ٹرائے کر رہے ہیں یہ بھی بہت اچھے رہے ہیں اس کے بعد بڑا بڑا کوکر ہوں تھوڑا کھلا کھلا ہی ہمیں اس میں پکا لیں گے آدھا کلو کا اس آپ آپ بتایا ہے میں آپ کو دو چھوٹ چائک کا پتہ میں تیل اس میں آٹ کر لیا ہے آپ کے گھر کے آکاڑیں آپ آٹ کر لیجیے یعنی کی دو آئل کو اس کے بعد آنین کو چھوٹے سلائس بنا لیا ہے میں اس میں تھوڑا دال لیا ہے تھوڑا براون ہونے کے تک ہمیں اسے کوک کریں گے یعنی کی جو اس تھوڑا ہمیں آنین کو براون ہونے تک اس کے بعد حلدی پوڑر کو ایاد کر لیں گے آلو کو تھوڑا ہمیں تیل میں ہی فرائ کرنا ہے کیوں تیل میں فرائ کرنا ہے آپ کو میں بتاؤں گے اس کا ٹیسٹی بہت ہی اچھا رہے گا آپ تھوڑا تیل میں آپ کوک کر لیں گے تو دانوں کو بھی اس میں ہی دال لیں گے سیزن آ چکا ہے یعنی کی بلر دانا کا آپ بھی ٹرائے کریں یعنی کی بہت ہی سارے ریسیپی سا ہے یہ بہت ہی اچھی ان کی سپائیسی ریسیپی بہت ہی جو آپ گوش کی کری بناتے ہیں یعنی کی مطن کری اس کی سیم ریسیپی ہے تھوڑا اس میں چینج ہوگا کفتے ایڈ ہوگے جو دانوں ایڈ ہوگا اس کے بعد جو میں گرین پیسٹ یعنی کی جو میں بنایا تھا دھنیا اور جنجر گرلک پیسٹ وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں گے جو بھی میرا فسٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوگا یعنی چک کر لیجئے میں جس طرح سے گرین پیسٹ بنایا ہے یعنی کی جو ہمارا کرنا ٹک میں اس طرح سے ایویلیبل گر میں ایویلیبل رہتا ہے یعنی کی شٹاک بنا کے رکھتے ہیں آٹھ یا دس دن کے لیے اس کے بعد گرم مسالا دھنیا پورڈر رچلی پورڈر ٹیسٹ کے اکارنگ آپ دال سکتے ہیں اس میں رچلی پورڈر ایڈ کر لیں گے ہومیڈ ہے رچلی پورڈر ایڈ کر لیں گے اس کے بعد جو مسالوں کو ہمیں اس طرح سے بھوننا ہے اس کا کچھاپن گئے تک ہمیں اسے بھون لیں گے پانچ یا دو منٹ کے لیے ہمیں اسے بھون لیں گے ہمیں لو فلم میں ہی بھوننا ہے کیونکہ مسالے بہت جلی کالے ہونے کا چونسس رہتا ہے پین بھی بہت ہی ہیٹ رہتا ہے اس طرح سے بھون لینا ہے اس کے بعد کو کونٹ اور آنین کا پیسٹ کو اس میں آٹ کرنے مئی تھوڑا کونٹ لیا ہے دو بڑا والا آنین کو اس میں مئی پیس لیا ہے اس کے بعد ٹماٹو پیوری یعنی کی دو تین بڑا والا ٹماٹو کو اس میں پیس لیا ہے سارے چیز میں مکس کر کے دو منٹ کے لیے بھون لیں گے اسی کو بھی اسی طرح سے جو آپ سیزن آتا ہے جو چیز آتی ہے آپ کھانے کی ضرور سے کوشش کریں جو ہیلتھی کے واسطے جب بھی آپ موسم آتا ہے یہ تھند کے موسم میں زیادہ ہوتا ہوتا ہے آپ گوش ملا کے بلر دانا کھائے تو آپ کو کچھ بھی نہیں پرابلم ہوگا سردی وغیرہ نہیں ہوگا جو میٹھ ہے وہ بہت ہیٹ رہتا ہے بلر بہت تھند رہتا ہے دو منوں کا بھی کامیلیشن نیکی رہتا ہے آپ وہ کھا سکتے ہیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے چلیے میں اس میں دو گلاس پانی ڈال دیا آپ گریوی کتنا تھکنیس رکھتا ہے آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے یعنی روٹی دہی روٹی کھانے کے ساتھ آپ ہٹ کے ساتھ بھی کوک سڑا ہے ہمیں اسے لٹ بن کر کے پانچ منٹ تک اسی طرح سے کوک کر لیں گے یعنی کہ تھوڑا اسے پکا لیں گے تھوڑا میں اس میں بونس بھی اوبال دیا تھا میں آپ کو پتایا تھا پہلے ہی یعنی کہ بونس کو آپ تھوڑا دو یا تین سیٹے تک کر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد سارے ہمارے کفتے بن کے رڈی ہے ہمیں ہیکٹک کر کے پورے سارے کفتے کو ہمیں سلولی اسے ڈال دیں گے سارے کفتوں کو ڈالنے کے بعد میں ان کی سیٹی کو لگاؤں گی یعنی کہ دو سیٹی تک ہمیں اسے لگائیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی سے ہمارے کری بن کے رڈی ہے میں اس کو یعنی جو سیٹی کے ہاپ کرنے کے بعد اب تھوڑا دم کیلئے چھوڑ دے جیے کیونکہ آئل پورا اچھے سے سیٹ ہو جائے گا میں سرونگ پلٹ میں یعنی کہ جو میں نکال لیا ہے میں کری کو دیکھ لیجے بہت ہی اچھے سے دو سیٹی کے لیے ہمارے کفتے بل آنگل چکے ہیں آپ کو یہ ریسی پی پسند آئی تو لائک کریں ضرور سے شیئر کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب کریں ماشاءاللہ